جیسے کی آج ہم آپ کو اس کریم کے بارے میں بتائیں گے اس کریم کا اپیوک کہاں پر کیا جاتا ہے کون سی سمسیہ میں اسکین سے ریلیٹڈ کس پرکار کی بیماری میں کون کون سے روگوں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اسے کتنی بار لگانا ہے اور کہاں کہاں پر یہ کریم لگا سکتے ہیں ڈاکٹر کے دوارہ کن کن روگوں میں اس کریم کا اپیوک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے یا کریم ایک انٹیوائیٹک کریم ہوتا ہے بیکٹیریل کے انفیکشن کے اپچار میں اس کریم کا اپیوک کیا جاتا ہے یا آپ کے اسکین پر ہاتھ میں پیر میں کسی بیکٹیریہ کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کریم اسکین کے انفیکشن پر لگانے کے لیے کام آتا جیسے کی آپ کے چہرے پر ہاتھ پر ٹیریہ کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم دیا جاتا ہے جیسے کی ایکزیما کے ٹریٹمنٹ میں کام آتا ہے جیسے کی چہرے پر سوجن آجاتا ہے خجلی ہونے لگتی ہیں اور پھپولے سے پڑ جاتے ہیں تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم دیا جاتا ہے لگانے کے لیے جیسے کہ چہرے پر لالی پر ہو جاتا ہے خجلی ہونے لگتی ہے سوجن ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لئے دیا جاتا ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسکین پر ریڈ کلر کے پیسز آ جاتے ہیں وہاں پر پھوڑا پھونسی کی سکایت ہو جاتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اس کنڈیسن پر لگانے کے لئے دیا جاتا ہے اسکین پر کہیں بھی اگر لالی مہ ہو جاتا ہے تو ہاں پر سوجن ہونے لگتا ہے سوجن کے ساتھ میں درد ہوتا ہے خجلی ہوتی ہے تو اس کنڈیسن پر ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم دیا جاتا ہے اور اس کریم کا اپیوگ ایمپیٹگو کی سمسیاں میں کیا جاتا ہے تچا سے جوڑی ایک سمسیاں ہے جو کی آپ کے اوٹوں کے چاروں طرف ہو جاتا ہے تچا کے سب سے اوپری لیر میں خودرا آ جاتا ہے سمسیاں بیکٹیریال انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے اسکین پر کیڑے مکوڑے کی وجہ سے لالی پن پڑھنا وہاں خجلی ہونا ریڈنیس آنا سوائلنگ کی سمسیاں ہونا بار بار خجلی محسوس ہونا تو اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم دیا جاتا ہے لگانے کے لیے یا پھر کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ لیتا ہے اسکین پر اس کی وجہ سے لالی پڑھ جاتی ہے پھوڑا پنسی کی سکایت ہو جاتی تب ہی ڈاکٹر کے دورہ اس سمسیاں میں یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اسکین پر کسی بھی بیکٹیریل کی وجہ سے کوئی بھی سریر پر اس کین سے ریلیٹڈ کوئی سمسیاں ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اب اس کریم کو لگانا کیسے چلیے جان لیجے جہاں پر آپ کو اسکین پر کسی بھی پرکار بیکٹیریا کی وجہ سے کوئی سنکرمڈ ہو گیا ہے تو اس ایریا کو آپ کپڑے سے آپ ساپ کر لیجئے اس کے بعد میں اس ایریا پر یہ کریم اپلائی کریے لگائیے لگانے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھ کو دھل لیجئے یہ کریم آپ دن میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں جیسے کی اس کریم کا کوئی خاص سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں میں اس کریم کا سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی جہاں پر آپ کے اسکین سے ریلیٹڈ اگر کوئی سمسیاں ہے وہاں پر اس کریم کا اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو زیادہ ریڈنیس دیکھنے کو مل سکتا ہے وہاں پر جلن کی سمسیاں ہو سکتی ہے اور وہاں پر درد کافی بڑھ جائے گا تو اگر یہ سب آپ کو تکلیف ہو تو یہ کریم ترند بند کرتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر اور فارماسیسٹ سے سمپرک کریں کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرضی سے اپیوگ نہ کریں